ہیلو دوستو میں ہوں اب اس ایک آپ کا سیل پریپیر گروہ جی دوستو یہاں پہ ایک اور اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا اور یہ وہی انجین پلیزر کا جو کی سیز ہو گیا تھا اور اس کا اونر پاگل ہو کر کے اس کو سکرائپ میں سیل کر دیا تھا مطلب اس نے بہت رائی کیا کہ بھئی یہ چل جائے چل جائے بہت پیسہ اس نے خرج بھی کیا بٹ یہ چلی نہیں بعد میں اونر پرسان ہو کے اس کو سکرائپ میں بیج دیا تو دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی انجین اگر آپ بناتے ہیں تو وہ یرس انجین چل جاتا ہے اور کوئی وہی میکنک بناتا ہے تو وہ کچھ دن میں ہی سپائل ہو جاتا ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ جو انجین تھا تو اس میں ایک وائل پمپ جب میں اس کو اوپن کیا تھا اس کا لگیج باکس تو ایک وائل پمپ یہ وائل پمپ اس کے ڈککی میں تھا دوسرا انجین میں لگا ہوا تھا تو جب میں نے اس کا ٹرائی کیا تھا اس سمیں میں نے آپ لوگ کو دکھائے بھی تھا تو اس میں ہیڈ میں انجین وائل نہیں آ رہا تھا مطلب پہلی بار اس کا وائل پمپ پھیل ہوا ہوگا انجین کا واس صحیح نہیں آ رہا ہوگا انجین ہیٹ ہوڑا ہوگا تو اس کا جو اونر ہوگا وہ میکنک کے پاس گیا ہوگا اور اس نے وائل پمپ چینج کرویا ہوگا دوسری بار جب وائل پمپ چینج کرویا نیا وائل پمپ پھر بھی وہ کام کیوں نہیں کیا دیکھیں کیوں بار بار اس میں وائل پمپ کا پرولم آ رہا تھا دوستو دیکھیں کوئی بھی اگر چیز کو آپ رپیر کرتے ہیں تو اس کو پیار سے میں ایک ورڈ ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں پیار سے مطلب کی اُس میں مطلب یہ نہیں کہ آپ کو چینج کر دینا ہے سب کچھ کو دیکھنا ہے کیا فالٹ آ رہا ہے کہاں فالٹ آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو کبر تھا نا اس کو اگر آپ دھیاں سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو سرکولر نہیں دیکھ رہا ہوگا پتہ نہیں کیمرہ میں آپ کو کتنا دیکھ رہا ہے کی نہیں یہ یہاں پہ کٹا ہوا ہے he found گیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ یہ gear اگر آئے گا یہ بھی دیکھیں یہ بھی wire کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ آئے گا اس میں ادھر بھی کٹا ہوا ہے اب یہاں پہ آتا ہے یہ دیکھے یہ conference میں نہیں آ پا رہا یہ دیکھیں اس کا play دیکھیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو اوپر میں تھوڑا سا جو گیر نکلا ہے تو پمپ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے پمپ میں کوئی پرولیم نہیں ہے گیر بھی لمسم ٹھیک تھاکی ہے یہ کمپلیٹلی سرکولر نہیں ہوا ہے یہاں پہ ایک فلائٹ اند دیکھنے کو ملگا بٹ یہ پیچھے آ جاتا ہے اور آپ کا جو کنیکشن ہے اوپر والے گیر سے جو کرینک میں لگا رہا تھا اسے یہ چھوڑ دیتا ہے تو وال کو پمپ کرنا یہ چھوڑ دیتا ہے ہڑ جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں کتنا زیادہ پلے ہیں تو جب آپ کا وال پمپ گھومے گا ہی نہیں تو بھائیہ وال کہاں پمپ کرے گا اور جب وال پمپ نہیں کرے گا تو اس میں سب کچھ ڈیمیز تھا اس کا کرینک ڈیمیز تھا کیم ساب ڈیمیز تھا راکر آم ڈیمیز تھا سلنڈر سب کچھ مطلب پڑا انجن ہی سپوائل ہو گیا تھا تو دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کہاں سے مشٹیک ہوا کتنا اس میں خرجہ ہو رہا تھا دیکھیں یہاں پہ یہ بھی دیکھیں یہ الگ چیز ہے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بانڈ تھا میں نے کچھ بانڈ کو ہٹایا تھا بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ یہ بھی ڈیمیز ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو نیو دکھا تھا اور نیو کا کسٹ آپ دیکھیں گے نا تو کہیے ڈیمیز کے چلتے کوئی بھی انجن اگر بنا ہوگا تو اگر اس نے ڈیمیز بھی کریا ہوگا ری فارویس بھی کریا ہوگا کرنگ کو تو کم سے کم تین سے پانچ شر کا کھڑ چایا ہوگا یہ دیکھیں ابھی دیکھیں دونوں کو آپ میچ کیجئے یہاں پہ اس کا سرکل دیکھیں پرفیکٹ سرکولر ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ کٹا ہوا ہے دونوں کو میچ کیجئے اب یہ چھوٹا سا 92 روپیز کے کبھر کے کارن سب کچھ سپوائل ہوا سب کچھ سپوائل ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پیچھے آ جاتا تھا اسی کارن یہ آپ کا وائل پمپ ہی کرنا بند کر دیتا تھا یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ہٹ جاتا تھا یہ یہ اس کو رہنا چاہیے تھا وہاں پہ یہ پیچھے ہٹ جاتا تھا اور اس میں پمپنگ روک جاتا تھا یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے جب اتنا خرچ ہوا ہے تو 92 روپیز کو اور ساہی اب یہی پہ نہیں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کا نیو تو ہوتا کہ ہم میکینک چیزوں کو دیکھتے نہیں ہے باریکی سے چیزوں کو سمجھتے نہیں ہے ابھی دیکھیں جب اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو یہ کتنا کسٹ ہے اس کا 160 روپیز یہ بھی میں نے نیا لے لیا ہے خوشن میں آپ کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا محنت لگنا اے گا دو تین دکان میں آپ کو جانا پڑے گا بھٹ آپ کر سکتے یہ دیکھیں ابھی دیکھیں اس کو یہ پارفیکٹ ہے پارفیکٹ کوئی ٹینسن نہیں وہی یہاں پہ یہ تھا یہ آپ کا کتنا زیادہ پلے تھا اور ہٹ جاتا تھا وہ اپنے جگہ سے اور وہ گیر آپ کا کام کرنا بند کر دیتا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دم پارفیکٹ جو ہونا چاہے کلیرنس وہی ہے کوئی زیادہ ادھا 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 نہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ کوئی جنرل رہے گا تو وہ یہی اورنگ کو نکال کے لگا دے گا بٹ نہیں میں نے تھوڑا سا ٹائم دیا میں نے اس کا اورنگ بھی سرج کیا اور یہاں پہ آپ نیو اورنگ لگیں گے ہوتا کہ اولڈ اورنگ ہے بہت دین سے یوز ہو رہا ہے تو وہ بریٹل ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے وہاں سے لیکیج سٹارٹ ہوگا تو بھائیہ جب اتنا محنت ہم لوگ کر ہی رہے ہیں تو ایک اورنگ بھی ہم لوگ ڈال دیں گے اس میں پارفیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ڈال دیں گے ابھی دیکھیں یہ جو نیا جائے گا تو یہ فیل نہیں کرے گا فرفیکٹلی میس کیا رہے گا گیر سے اوپر سے فرفیکٹ یہاں پہ یہ کبر لگ جائے گا فرفیکٹ ہو اور جائے گا تھے وہ نہیں آپ لگائیں گے ناک Luk że اس کو توٹا ہوا تھا تو اب دوسرے میکینک رہے گا ت могут چلے گا کام چلے گا بھی نہیں اگر DUCA صحیح سلامت رہے گا تو کبھی کبھی آپ وائل کا لیبر چیک کر سکتے ہیں خود سے اوپن کر کے یہ دیکھیں اور اس کا کسٹ کتنا ہے 45 روپی جب اتنا کھرچ ہو رہا ہے تو 45 روپی جو اور سہی یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ رہے گا تو یہ دیکھیں وہ جو اول والا تھا یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا یہاں سے تو آپ اس کو کیسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ چھوٹا چھوٹا چیز سے آپ کا یہ نہیں ہے کہ بہت یہ ابھی دیکھیں کمپنی بھی تھوڑی سی حد کرتی ہے یہاں پہ اور ہی نہیں ہے تو میں نے اورنگ الگ سے پرچس کیا ہے تو یہ دیکھیں جب اتنا کھڑ چھوڑا ہے تو 45 روپیز 5 روپیز میٹر نہیں کرتا ہے وہ آپ کے انجن کے لائپ کو انہانس ہی کرے گا تو دوستو نیکس ٹیم جب آپ اپنے انجن میں پرسان ہو تو اس کو سکرائپ میں سیل کرنے کے پہلے ایک بار اوپن کر کے خود سے دیکھیں یا جو بھی میکینک ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹس نہیں ہے ایسا نہیں کہ ٹوٹس بہت کاسلی ہوتا ہے آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ایک لاکھ کا موٹر سائیکل آپ کوئی بھی مارکٹ میں کم نہیں آتا ہے تو آپ دو تین ہزار اکار ٹوز بھی پرچس کریں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے سپوسٹ ٹائم کا مین پرولم ہوتا ہے ٹائم نہیں ہے تو آپ میکینک کے ساتھ ہی وہاں پہ بیٹھ کر کے کچھ دیر دیکھیں کیا کہ پرولم کیا رہا ہے کیوں یہ ہی انجن بار بار سیز کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا چھوٹا فالٹ ہی کمپلیٹ انجن کو اسپوائل گئی مطبق یہ جو انجن جو تھا پھر سے سیز کیا کیوں کیوں کی اور اس میں انجن کا ایک بار کام ہوا ہوگا کیونکہ اس میں 0.25 کا پسٹن لگا ہوا تھا مطبق ایک بار اس میں کام ہوا ہے پھر بھی وہ سکسپل نہیں ہوا ہے ایک 92 روپیز کے کارن یہ پورا اسپوائل ہوا تو اس بارے میں دوستو آپ کو کیا کہنا ہے نیچھے کومنٹ باکس میں بتائیے پھلیز لائک کیا اپنے دوستو میں سیر کے چینل سبکائپ کر ساتھ بیل آئیکن کو پرسکے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیا آپ کے لئے نوٹیفکیس مل سکے اور آپ اسے پہلے دیکھیں اور میرا رہتا ہے کہ بھئیہ آپ لوگ خود سے اپنے ویہیکل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیل لینا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ لوگوں کے لئے اس کو سبسکرائج کرو کیجئے گا